بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اکرام ام اے اسلامیت کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر اکتالیس ہے جس کا عنوان ہے مسلمانوں کی سائنسی تحقیق میں پسماندگی کے اسباب کچھ اسباب ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں اور اسی سبق کا حصہ دوم آج ہمارا ہے تو پسماندگی کے اسباب چند ایک آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے ایک تمہید پڑھی تھی مسلمانوں کے عروج کے حوالے سے اور مسلمان کیسے بام عروج پہ پہنچ گئے سائنسی تحقیقات میں، طب میں اور دوسری سائنسیز میں اور پھر بام عروج سے وہ زوال پذیر کیسے ہوئے اس کے اسباب پر ہم نے گفتگو کی تھی اور چند ایک اسباب پچھلے سبق میں ہم نے گنوائے تھے جن میں قرآن و سنت سے روگردانی ایک سبق تھا جس کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے ایسے ہی آپس میں لڑائیاں یہ ایک سبق تھا مسلمانوں کا سائنسی تحقیق میں پیچھے رہنے کا ایسے ہی مسلمانوں میں تربیت کی کمی، اخلاقیات کی کمی اس وجہ سے بھی مسلمان سائنسی تحقیق میں پیچھے رہ گئے اور علمی ورثے کی منتقلی مسلمانوں نے اس زخیرے سے جو مسلمانوں نے کتابوں کی شکل میں دیا تھا اس کو محفوظ نہ کیا بلکہ غیروں نے غیر مسلموں نے اس زخیرے کو محفوظ کیا اور اسے استفادہ کیا گویا کہ بڑے بڑے مسلمان سائنسدانوں کا مسلمانوں کے عروج کے دور کا جو زخیرہ تھا وہ یورپ کی طرف چلا گیا مسلمانوں نے اس کی قدر نہ کی ایسے ہی حاجزات جو رونما ہوتے ہیں جنگیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی مسلمان پیچھے رہ گئے تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم اسباب پر ہی گفتگو کریں گے کہ مسلمان کن اسباب کی بنا پر پیچھے رہ گئے تو ان میں ایک سبب ہے روپے پیسے کی کمی کہ مسلمانوں کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے اس وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے ایسے ہی سائنسی طریقہ کار سے انحراب مسلمانوں نے سائنسی طریقہ کار کو چھوڑ دیا اس وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے ایسے ہی آبا کے طریقوں سے روح گردانی یہ بھی ایک سبب ہے مسلمان خلفاء کی عیاشیاں کرنا یہ بھی مسلمانوں کا پیچھے رہ جانے کی ایک وجہ ہے ایسے ہی علم سے گریز کرنا علم سے بچتے پھرنا یہ بھی مسلمانوں کے پیچھے رہنے کی وجہ ہے ایسے ہی حکومتی سرپرستی کا فقدان یہ بھی مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کی ایک وجہ ہے تو سب سے پہلے ہم ایک سبب روپے پیسے کی کمی اس پر گفتگو کرتے ہیں تو مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ فکر معاش بھی ہے کیونکہ یہ بات حقیقت ہے ہم سب اسے تسلیم کرتے ہیں کہ سائنسی تحقیقات کے لیے وقت اور توجہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم بھی درکار ہوتا ہے اور بالکل بے فکر دماغ جو ہے اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے اگر کوئی شخص معاش کی فکر میں یا کوئی ملک روپے پیسے کی کمی کا شکار ہوگا تو وہ سیاسی تحقیقات نہیں کر سکتا وہ سائنسی تحقیقات نہیں کر سکتا وہ اس کا پھر شکار ہی رہے گا اس کی کمی کا شکار رہے گا اس کے نہ ہونے کا شکار رہے گا تو چونکہ ہمارے مسلمانوں کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے اس لیے وہ توجہ کے ساتھ سائنسی تحقیقات نہیں کر سکتے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے جتنے بھی بڑے بڑے نامور مسلمان سائنس دان گزرے ہیں ان کی سرپرستی مسلمان خلفانے مسلمان حکمرانوں نے کی تھی اور پھر وہ سائنس دان معاشر بے فکر ہو کر خالصتا سائنسی تحقیقات کرتے تھے البیرونی ہو، الکندی ہو، ابن سینیہ ہو، ابن عباس، ابن فرناس ہو یہ بڑے بڑے جو عظیم سائنس دان گزرے ہیں ان سب کی سرپرستی مسلمان حکمرانوں نے کی ہے لیکن ہم موجودہ حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھی ہمارے سائنس دان ہوتے ہیں ان کی سرپرستی نہیں کرتے تو موجودہ حکمرانوں کے عدم سرپرستی کی وجہ سے بھی مسلمان سائنسی میدان میں پیچھے رہ رہے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے روپے پیسے کی کمی اور مسلمان حکمرانوں کا توجہ نہ دینا اور سائنس دانوں کی سرپرستی نہ کرنا ایسے ہی مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کی ایک وجہ سائنسی طریقہ کار سے انحراف بھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ تجربات کو تجربہ کرنے کی جو بنیاد ہے وہ مسلمانوں نے کی تھی کہ مسلمان کوئی بھی نظریہ کوئی بھی تصور دیتے تھے تو پہلے اسے تجربے کی بنیاد پر ثابت کرتے تھے پھر آگے بیان کرتے تھے جب تک اس کا ثبوت نہیں ہو جاتا تھا لیکن ہمارے ہاں موجودہ دور میں اس سے انحاف بڑھتا جا رہا ہے ہم نے اس سائنسی طریقے کو چھوڑ دیا ہے کوئی بھی نظریہ کوئی بھی تصور بغیر تجربے کے ہم بیان کر دیتے ہیں جس کا فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے اور یہ سب کچھ ہماری سستی اور قائلی کے وجہ سے ہو رہا ہے ہم سائنس کی طرف توجہ نہیں دیتے پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ نہیں کرتے اس وجہ سے ایسی صورتیں پیش آ رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے جو طلباء ہوتے ہیں جب انہوں نے ریسیٹس پیپر لکھنا ہوتا ہے یا تحقیقی مقالے لکھنا ہوتا ہے تو بس وہ ادھر ادھر سے تحقیقات کو چوری کرتے ہیں اور اپنی ایک تحقیق بنا کر اس کو پیش کر دیتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم اس کو تجربات کی بنیاد پر اس کو ثابت نہیں کرتے اپنی تحقیق پر اس کو ثابت نہیں کرتے بلکہ چند باتیں اس کتاب سے لیں چند باتیں اس کتاب سے لیں اور ایک نئی تحقیق کے طور پر ہم نے اپنی طرف سے اپنا نام لگا کے اس کو پیش کر دیا تو یہ سائنسی طریقہ کار جو ہے تجربے سے چیز کو ثابت کرنا اور اس پر اصل ریسرچ اور اصل تحقیق کرنا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے بھی مسلمان سائنسی تحقیقات میں پیچھے رہ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سبب ہے وہ ہے آباؤ اجزاد کے طریقوں سے روح کردانی کرنا تو ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہمارے مسلمانوں کے عروج کے دور کے گزرے ہیں ان سب میں ایک وصف یہ تھا کہ وہ محنت شاکہ کرتے تھے انتہائی سخت محنت کرتے تھے اور پھر جا کر وہ کامیابی حاصل کرتے تھے ذکریال رازی کے بارے میں ہم نے پڑا تھا کہ وہ بھٹی فونکتے تھے اور بارہ سال تک بھٹی فونکتے رہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں تک ضائع ہو گئی بینائی تک ضائع ہو گئی تھی تو دیکھیں کتنی محنت انہوں نے ایک کام پر کی تھی ایسے ہی وہ ہمتن توجہ دیتے تھے بلکل ادھر ادھر کی سوچوں سے ادھر ادھر کی فکروں سے وہ بے فکر ہو کر صرف ایک چیز کی طرف توجہ دیتے تھے ایسے ہی وہ کوئی بھی کام کرتے تھے کوئی بھی تجربات کرتے تھے سائنسی اجازات تسلسل کے ساتھ کرتے تھے مسلسل اسی ایک چیز پر محنت کرتے رہتے تھے ہمتن توجہ کے ساتھ وہ کام کرتے رہتے تھے پھر جا کر ان کو کامیابی ملتی تھی وقف کر دیتے تھے ابن ابیتار کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ان جڑی بوٹیوں کی تلاش میں ہی صرف کر دیا تھا تو ایسے وہ ایک کام کے لیے اپنی اپنی زندگیاں وقف کر دیتے تھے لیکن موجودہ دور کے اندر مسلمان طلباء اور مسلمان ان اصاف سے انحراف بررتے ہیں ان اصاف سے روح گردانی کرتے ہیں وہ کوئی شارکر طریقہ نکالنا چاہتے ہیں کہ شارکر طریقے سے نہ مہد کرنی پڑے نہ تسلسل سے کام کرنی پڑے نہ توجہ دینی پڑے نہ زندگی وقف کرنی پڑے بس شارکر کوئی طریقہ ہو مختصصہ کوئی راستہ ہو اور ہم ترقی اور عروج پر پہنچ جائیں ایسا کوئی بھی ترقی راستہ نہیں ہے ہاں ان اصاف کو اپنائیں تو پھر راستہ اللہ تعالی خود بخود کھول دیں گے تو سستی اور کاہلی کے وجہ سے ہمارے اندر یہ اب اصاف جو ہیں نہیں رہے ہم سست اور کاہل بن چکے ہیں اور توجہ نہیں دیتے اور محنت نہیں کرتے اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ کسی فن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ فن ہمیں اپنا حصہ کیوں دے گا تو اس لیے پھر مسلمان پیچھے رہ رہے ہیں جبکہ غیر جو ہیں وہ ان اصاف کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان کو اپنانے کے وجہ سے وہ ترقیوں پر جا رہے ہیں تو اگر ہم بھی ان چیزوں کو ختم کر لیں اور یہ جو مصبت اصاف ہیں ان کو اپنالیں تو ہم بھی ترقیوں سے پیچھے نہیں رہ سکتے تو ایک سبب یہ آبا کا جو طریقہ تھا محنت کرنے کا تسلسل کا توجہ دینے کا زندگی وقف کرنے کا اس سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں اس سے روگردانی کر رہے ہیں اس لیے ہم سائنسی تحقیقات میں پیچھے ہیں ایسے ہی ایک اور سبب جو مسلمان تحقیقات میں پیچھے رہ رہے ہیں وہ مسلمان خلافہ کی عیاشیاں کرنا ہے چونکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان خلافہ اور حکمران تھے وہ بڑے بڑے سائنسدان اور علماء اور اہلے علم کی قدر کیا کرتے تھے ان کے قدر دان ہوتے تھے اور ہر معاملے میں کوئی سرپرستی کرتے تھے ان کی جو معاشقی فکر ہوتی تھی ان کی جو ضروریات ہوتی تھی ان کی سرپرستی مسلمان خلافہ سرکاری طور پر کیا کرتے تھے اور وہ بے فکر ہو کر بھی تحقیقات کرتے تھے اس لیے ان کی تحقیقات آج تک مانی جا رہی ہیں ایسے ہی مسلمان خلافہ نہیں بیت الحکمت کا ادارہ قائم کیا تھا پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں تو یہ بیت الحکمت کا ادارہ ایسے ہی ادارہ تھا کہ اس میں بڑے بڑے اہل علم علماء اور سائنسدان اور فلکیادان سارے بڑے بڑے جتنے بھی ہوتے تھے اہل علم لوگ وہ اس میں آتے تھے اور تحقیقات کرتے تھے اور ان کا مکمل خرچہ اور ان کی جو معاش کی فکر تھی وہ سرکاری طور پر پوری کی جاتی تھی اس لیے انہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں اور اتنی بڑی بڑی تحقیقات کی تھی لیکن موجودہ دور میں حکمرانوں کا آدم سرپرستی کا رویہ ہے وہ کوئی اہل علم اٹھے تو اس کی کوئی سرپرستی نہیں کرتا وہ بیچارہ اپنی فکر معاش میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور وہ فکر معاش کے لالچ میں پھر کوئی تحقیق نہیں کر سکتا کوئی ریسرچ نہیں کر سکتا کوئی تجربات نہیں کر سکتا اور سائنسی فکر ہی اس کی سائنسی سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے جو کہ اس کو فکر معاش جو کہ سب سے بڑی فکر ہے وہ لاہق ہو جاتی ہے تو اگر حکمران بھی ان کی سرپرستی کریں ان کی ضروریات کو پورا کریں تو ممکن ہے کہ آج بھی وہ اتنے بڑے بڑے کارہائی نمائی سر انجام دے سکتے ہیں اور پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان جو خلافہ ہوتے تھے وہ خود اہل علم ہوتے تھے اور ان کو علم کی قدر ہوتی تھی اس وجہ سے وہ علماء کے قدردان ہوتے تھے لیکن موجودہ دور میں حکمران خود جہالت کا منبع ہوتے ہیں خود اہل علم نہیں ہوتے یا علم سے ان کا تعلق دور کا بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ اہل علم کی کیا قدر کریں گے پھر ان کو کیا پتہ کہ تجربات کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا پتہ تحقیقات کیا چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ اہل علم کے قدردان نہیں ہوتے اور عیاشیوں میں بس وہ مبتلا ہوتے ہیں تو ایک سبب مسلمانوں کا سائنسی تحقیقات میں پیچھے رہ جانے کا یہ بھی ہے کہ مسلمان خلافہ عیاشیوں میں مشغول ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ کسی اہل علم کی قدر کرنی ہے یا نہیں کرنی کسی کے سرپرستی کرنی ہے یا نہیں کرنی بس وہ تو اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے اور اپنے خزانوں کو بھرنے کے لیے سرگرم ہیں ایسے ہی ایک اور سبب ہمارا مسلمانوں کا سائنسی تحقیقات میں پیچھے رہ جانے کا وہ یہ ہے کہ ہم نے علم سے گریز کیا ہے یہود و نصارہ اور جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کی ترقی کبھی بھی نہیں چاہتے تو جو وہ ترقی نہیں چاہتے تو مسلمانوں کو انہوں نے اس طرح کے عجیب عجیب رسم و رواج میں پھنسا کے رکھ دیا ہے اور انہوں نے عجیب عجیب رسمیں ایجاد کر لیے مسلمانوں کے لیے جو بس مسلمان پھر ان میں ہی پھنس کے رہ گئے ہیں ان کو پھر تعلیم کی طرف سائنس کی طرف توجہ کرنے کی نہ تو فرصت ملتی ہے اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں چونکہ وہ خود ہی علم سے گریز کر رہے ہیں تو اس طریقے سے مسلمان پھر علم سے گریز کر رہے ہیں اور غیر جو ہیں وہ علم میں ترقی کر رہے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ جو علم سے گریز کر رہے ہیں وہ پیچھے ہی رہیں گے پھر وہ آگے تو نہیں آسکتے تو ایک وجہ مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کی علم سے گریز کرنا بھی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں سائنسی علوم حاصل کریں اپنی نسلوں کو سائنسی علوم سکھائیں تو پھر جا کر مسلمان جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں ایسی ہی ایک اور وجہ جو کہ بہت بڑی وجہ ہے آج کے دور کی مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کی وہ ہے حکومتی سرپرستی کا فقدان ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسی علوم ہوں فنون ہوں یہ سارے کے سارے خلافہ اور عمرہ کی سرپرستی سے پھیلتے ہیں اور حکومتی سرپرستی ان کے لیے ضروری ہے اگر ان میں ہم ترقی چاہتے ہیں تو پھر حکومتی سرپرستی ضروری ہے کیونکہ کسی بھی شخص کے پاس ذاتی طور پر اتنا روپیا پیسہ نہیں ہوتا اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ تحقیقات کر کے چیزیں ایجاد کر سکے تو حکومتی سرپرستی ہوگی تو پھر یہ ممکن ہو سکے گا ایسے ہی ہم بنو عباس کا دور دیکھتے ہیں تو بنو عباس کے جتنے بھی خلافہ آئے وہ خود بھی اہل علم تھے اور اہل علم کے قدردان تھے علوم و فنون میں ان کی کافی دلچسپی تھی دلچسپی لیتے تھے تو اس طریقے سے وہ اہل علم کے قدردان ہوتے تھے ان کی سرپرستی کرتے تھے تو پھر جا کے ترقیوں ہوتی تھی ایسے ہی بنو عباس کا دور ہے تو اس میں ہم خلافہ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اہل علم کی قدر کی اہل علم کے سرپرستی کی ان کی ضروریات کو پورا کیا پھر جا کر انہوں نے یہ سارے کارہائی نمائیہ جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سر انجام دیئے تھے لیکن موجودہ دور میں آج کے دور میں ایسا وقت ہے کہ جی سلطین ہوں خلافہ ہوں حکمران ہوں یہ سارے کے سارے عیش و عشرت میں مصروف ہو گئے ہیں ان کے درباروں میں اہل علم کے لیے جگہ ہی نہیں رہی بلکہ مسخرے اور بھان ناچنے گانے والے اور طوائف انہوں نے ان کے دربار میں جگہ پکڑ لیے اہل علم کے لیے اب ان کے دربار میں کوئی جگہ نہیں رہی تو پھر یہ اہل علم پر خرچ نہیں کرتے بلکہ ان طوائف پر ان ناچنے گانے والوں پر ہی خرچ کرتے ہیں انہوں نے اہل علم کو اپنے دربار سے نکال دیا ہے اہل علم کی سرپرستی اب یہ نہیں کرتے تو یہ نتیجہ کیا نکلا نتیجہ پھر یہی ہے کہ جی مسلمان جو ہیں وہ سائنسی علوم میں زوال کا شکار ہو گئے تو زوال کی ایک وجہ یہ حکومتی سرپرستی کا نہ ہونا بھی ہے لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے بقیہ زوال کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے جن میں روپے پیسے کی کمی ہے کہ روپے پیسے کی کمی کے وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہیں ایسے ہی سائنسی طریقہ کار سے مسلمانوں نے انحراف بڑتا ہے اور آبا و اجداد کے طریقوں سے روگ اردانی کی ہے اس وجہ سے مسلمان پچھ رہ گئے مسلمان خلافہ کی عیاشیاں ہیں کہ وہ عیاشیوں میں مبتلا ہیں انہیں اہل علم کی قدر کا ہی نہیں پتا اور ایسے ہی مسلمانوں نے علم سے گریز بڑتا ہے اس وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے اور ایسے ہی حکومتی سرپرستی کا مسلمانوں اور اہل علم کے اوپر فقدان رہا ہے مسلمانوں کی سرپرستی نہیں کی گئی حکومت کی طرف سے تو اس لیے سائنسی تحقیقات میں سائنسی میدان میں مسلمان پیچھے ہی رہ گئے تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں میں سائنسی فکر اور تحقیق میں زوال کے اسباب کیا ہیں اور مسلمانوں کے موجودہ سائنسی انہیتات کے اسباب پر تبصیلہ کریں تو یہ سوال ہمارا آج کی اس سبق تک مکمل ہو گیا ہے پیچھلے سبق سبق نمبر چالیس اور سبق نمبر اکتالیس یہ دو سبق میں ہمارا یہ سوال پورا ہوا ہے اسباب والا اگلے سبق سبق نمبر بیالیس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو یہ زوال کے اسباب ہیں تو اب کیا تجاویز ہیں کہ مسلمان دوبارہ ترقی کر سکیں تو انشاءاللہ ہم اس کے آحیا اور تجاویز پر بات کریں گے کہ مسلمانوں میں جو پسماندگی ہے سائنسی تحقیق میں تو اس کے آحیا اور اس کے لیے کیا کیا تجاویز ہو سکتی ہے کس طریقے سے یہ دوبارہ مسلمانوں میں آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تفصیل سے ہم دیکھیں گے جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دیکھیں گے جزاکم اللہ وبرکاتہ